اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے آپ سب بار بار مجھے مختلف لوگوں کی طرف سے میسیجز آ رہے ہیں کہ بھی ہم نے مونیٹر کے لئے پلائی کیا ہے اور ہمارا انٹرویو ہے تو اس کی جوب ڈسکرپشن کیا ہے تو میں نے سوچا بھی اس کی ایک ویڈیو ہی بنا لی جائے اور وہ سارے کی پوائنٹس جو مجھے میں نے ڈیو صاحب سے ڈسکس کیے انہوں نے بتائے اور جو مجھے معلوم ہوئے تو سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دیں تو میں نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ بھی جو گروپ میں ہم بات کر رہے تھے بھی ہمارے پاس جو ابھی لائٹریسی موبیلائزر کے ٹیسٹ ہونے ہیں اور یہ مونیٹر کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ بھی کچھ ہی دنوں میں انٹرویو بھی ہونے لگا ہے تو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے بھی لائٹریسی موبیلائزر کیا ہے اور یہ مونیٹر کیا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ کلیریفائی کر دوں بھی جو مونیٹر ہے ان مونیٹر کی جو جابز ہیں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ بھی لائٹریسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بقیدہ اناؤنس ہو رہا ہے لائٹریسی ڈپارٹمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو لائٹریسی ڈپارٹمنٹ بسیکلی جو اس کا کام ہوتا ہے حالانکہ پہلے سے ہی ہمارے پاس جو فارمل ایڈیوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ سے ہم سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں پہلے سے موجود ہے تو فارمل ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کام بسیکلی یہی ہے اس میں پرائمری سکول، الیمنٹری سکول اور سکینڈری اور ہائر سکینڈری سکول ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سار علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ پرائمری سکول موجود نہیں ہوتے مثلا دیہات اور جیسے ہمارے ہاں یہاں کچھے کا علاقہ ہے اور وہاں پہ بہت دور دور آبادیاں ہیں اور سکول کے نام و نشان بھی نہیں ہے تو ایسے علاقوں میں بھی تعلیم جو ہے دینے کے لیے چھٹ چھٹے سکول بنائے جاتے ہیں انڈیویویل لیول پہ بنائے جاتے ہیں مثلا یہ کہ بھی اسی لکیلٹی کے اندر کسی میٹرک یا ایف اے والے کو اور خاص کر یہ سکول جو ہیں فی میلز جو ہیں وہ انہوں نے اوپن کیا ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو لائٹریسی موبیلائزر ہیں تو سب سے پہلا کام انہی کا ہوتا ہے اگر کسی دیہات سے کسی دور دراز کی علاقے سے کسی نے اپلائی کیا ہے یا اپلائی اگر نہ بھی کیا جائے تو یہ لائٹریسی موبیلائزر ہیں یہ خود ہی مختلف کمیونٹیز میں جاتے ہیں وہاں جا کے یہ ویزٹ کرتے ہیں تو پہلا پہلا ویزٹ جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوگا وہ لائٹریسی موبیلائزر کا ہوگا ان کا کام یہ ہے کہ یہ ایسی لکیلٹیز میں جائیں گے جہاں پہ ایڈوکیشن کی فیسیلٹیز موجود نہیں وہاں جا کے یہ سروے کریں گے وہاں اپنی جو ہےنا ابزرویشنز ان کو ریکارڈ کریں گے بھی یہاں کتنے لوگ موجود ہیں یا کتنے سٹوڈنٹس ہیں وہاں کوئی ایڈوکیشن کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے یا نہیں ہے تو اگر اس طرح کا کوئی انسٹوٹوشن وہاں پہ نہ ہو تو پھر وہ اس کی ریپورٹ بنا کے ڈپارٹمنٹ میں دیتے ہیں تو ڈپارٹمنٹ پھر وہاں پہ ان کو کہتا ہے کہ اب جو ہےنا وہاں پہ آپ سکول کو انسٹال کریں تو سکول کے لئے صاف زیرے ٹیچر چاہیے ہوتا ہے تو ٹیچر بھی وہ عام طور پہ اسی لکیلٹی سے ہی لیا جاتا ہے اس کے لئے بیسک کوالیفیکیشن جو ہے میٹرک بھی اگر ہو تو اس کو ایسی ٹیچر جو ہےنا وہ لے لیا جاتا ہے اچھا اب سکول جو ہےنا وہ وہاں پہ انسٹال ہو گیا اس کے لئے پھر سکول کے لئے جو بیسک سامان ہوتا ہے جس میں چیرز ہوگی ٹیبلز ہوگی اور سٹوڈنٹس کے لئے بکس وغیرہ اور وائٹ بورڈ اور دوسرا سارا سامان تو اس کے لئے ایک روم بھی ہو تو اسی ایک روم کے اندر ہی وہ سکول سارا چل سکتا ہے روم بھی نہ ہو اگر کوئی چھپر وغیرہ اس ٹائپ کی کوئی جگہ ہو تو وہاں پر بھی یہ سکول چل جاتے ہیں بنگلہ دیش اور سری لنکا میں آلموسٹ وہاں پہ جو کہ آبادی اکثر کچھی ہے تو وہ اسی طرح کے سکول جال رہے ہیں اور ان کا لائٹریسی ریٹ ہم سے بہت زیادہ ہے پاکستان سے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے وہاں نان فارمل سکول جو ہیں وہ چپے چپے پہ کھلے ہوئے ہیں جس سے ان کا لائٹریسی ریٹ ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے تو کسی بھی ملک کا جو لائٹریسی ریٹ ہے وہ بڑھتا دراصل پریمری ایجوکیشن سے پریمری ایجوکیشن جتنی زیادہ ہوگی ہتنا لائٹریسی ریٹ بھی زیادہ ہوگا اور جتنا لائٹریسی ریٹ زیادہ ہوگا ملک کے اندر خوشحالی ترقی زیادہ آئے گی تو اسی طرح جو لائٹریسی موبلائزر ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے یہ جا کے وہاں نیا سکول انسٹال کراتے ہیں ان کو سارا سامان پروائیڈ کراتے ہیں یہ سارا کچھ ہے اب سکول سٹارٹ ہو چکا ہے ٹیچر نے پڑھانا شروع کر دیا سٹوڈنٹس نے آنا شروع کر دیا ٹیچر ہے اور ٹیچر نے اب بیس سٹوڈنٹس ریجسٹر کرائے ہوئے ہیں اب کیا معلوم کہ ٹیچر پڑھا رہا ہے نہیں پڑھا رہا سٹوڈنٹس آ رہے ہیں نہیں آرے ریگولرلی تو اس سب کو چیک کرنے کے لیے پھر مونیٹرز سکول کی مونیٹرنگ کریں گے اب یہ یاد رکھئے گا جو مونیٹرز ہیں یہ مونیٹرز کی جابز پہلی بار لائٹریسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آ رہی ہیں اس سے پہلے جو مونیٹرز ہیں ان مونیٹرز کی جابز ہیں وہ نہیں تھی بلکہ کوئی فوجی جو اہنا وہ ہوتے تھے ریٹائیڈ وہ جا کے سکولوں کو چیک کرتے تھے لیکن اب یہ کام جو اہنا وہ مونیٹرز کریں گے جو کہ افیشیل جو اہنا وہ لائٹریسی ڈپارٹمنٹ سے ہی ہوں گے لیکن یہ ایز ای تھرڈ پارٹی کام کریں گے ان کا تعلق مطلب جس ڈسٹرک میں کام کریں گے اس ڈسٹرک کا جو ایڈوکیشن آفیس ہے اس کے انڈر یہ کام نہیں کر رہے ہوں گے ان کا تعلق ڈیریکٹ ہیڈ آفیس لاہور سے ہوگا تو یعنی ان کی جو ریپورٹنگ ہوگی جو منیٹرنگ کا جو بھی ان کا میکنیزم ہے وہ سارا لاہور سے آئے گا اور ان کی ریپورٹس بھی لاہور ہی جائے کیا کریں گی لاہور والے پھر ان کی انفارمیشن کی بیس پہ جو ڈسٹرک کی جو دپارٹمنٹس آتھارٹی ہوگی اس کو آگے جو ہے نا وہ انسٹرکشن دیا کریں گے اب یہ کہ منیٹرز کا کیا کام ہے لائٹریسی موبیلائزر کا تو ہم نے دیکھ لیا جس کے ٹیسٹ انشاءاللہ یہ مئی کینڈ میں یا جون میں ہوں گے میں بھی بی ایم ایس کے بعد تو اس کے جو ہمارے پاس منیٹر ہے جس کے انٹرویو ہونے لگے ہیں تو اس کی جاب ڈسکرپشن کو ہم دیکھ لیں یہ کچھ میں نے پوائنٹس یہ بنائے ہوئے ہیں تو اس میں سب سے پہلا دیفینیٹلی منیٹرز ہیں تو منیٹرز کا پہلا کام یہی ہے منیٹرنگ آف نان فارمل ایڈکیشن انسٹیٹوشن تو ان نان فارمل سکولز کو اس نے منیٹر کرنا ہے یعنی چیک کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ کولیکشن ان شیرنگ آف ڈیٹا یعنی جو ہم وہاں جائیں گے ہم ڈیلی کا ڈیٹا جو ہوگا سٹوڈنٹس وہاں پہ کتنے پریزنٹس ہیں ٹیچر پریزنٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اس کے علاوہ وہاں پہ بکس اویلیبل ہیں نہیں ہیں کون سا سامان ہے نہیں ہیں تو یہ سارا جو ڈیٹا ہے اس سارے ڈیٹے کو پھر وہ ہیڈ آفیس میں شیئر کریں گے اور جو متعلقہ ہمارے ڈسٹک کے جو آفیسز ہوں گے تو وہاں بھی شیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا نان فارمل سکول ہوگا اس کے اندر جو ایکٹیوٹیز ہیں ان ایکٹیوٹیز کو بھی مونیٹرز کیا جائے گا بھی وہاں پہ جو سٹڈی کا جو میکنیز ہمیں وہ کی طرح چل رہے ہیں تو اس سارے کو بھی اور جو نان فارمل سکول ہیں صاف زہر ہے صرف سٹڈی ہی نہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو سکولوں کے اندر اگزیمز ہوتے ہیں تو ان اگزیمز کو بھی لے کے چلنے ہیں تو ایسیسمنٹ این اگزامینیشن آف نان فارمل ایڈیوکیشن لرنرز تو ایشیور کوالیٹی تو جب تک اگزیم نہیں ہوں گے تب تک پتہ نہیں چلے گا بھی یہ سکول ٹھیک کام کر رہے یا نہیں کر رہے تو اس کے لیے ہم سمیٹیو اسیسمنٹ اور فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے نا وہ تو یہ آگے میں بتاؤں گا آپ کو کہ سمیٹیو اسیسمنٹ اور فارمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہے تو یہ مطلب مختلف ٹیسٹ اور پیپرز بھی یہ لینا مونیٹرز کا ہی کام ہوتا ہے مونیٹرز جو ہےنا وہ سبجیکٹ کا بھی ٹیسٹ لیتے ہیں اوورال ٹوٹل جو ہےنا وہ کلاس کا بھی ٹیسٹ لیتے ہیں ایک ایک یونٹ کا بھی ٹیسٹ لیتے ہیں ہفتے وائز اور مہینے وائز ہوتے ہیں ٹیسٹ اور سال کے انڈ میں بھی ٹیسٹ لیا جاتا ہے جسے ہم سالانہ امتحان کہہ سکتے ہیں تو مطلب یہ سارا کچھ بھی مونیٹر کے زمین ہوتا ہے اسی طرح ڈیلی سرپرائز مونیٹرنگ ویزٹ ٹو نان فارمل ایڈوکیشن انسٹوٹشن اس طرح سرپرائز ویزٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک ہم کسی بھی سکول میں جا سکتے ہیں اور وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں بھی سٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں نہیں آئے ہوئے اور جو ٹیچرز ہیں وہ آئے ہوئے ہیں یا نہیں آئے ہوئے کس طرح وہاں پہ سٹڈی چال رہی ہے اور فیزیکل ویریفیکیشن اف نان فارمل ایڈوکیشن انسٹوٹشن بھی ہم جو ہے اس کی فیزیکل ویریفیکیشن یہ بھی اسی کے اندر ہی آ جاتا ہے مطلب یہ نہ ہو کہ بھی ٹیچر ہمیں کہہ دے کہ جی میں تو سکول چلا رہا ہوں بڑھ اچھے سے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ سکول وہاں پہ ہے ہی نہیں ایسے ہی بس مفت کی جو ہے نا وہ تنخواہ لی جاری ہے اور نہ کوئی سٹوڈنٹس ہیں اور نہ ہی ٹیچر جو ہے نا کچھ پڑھا رہا ہے اسی طرح ٹیچنگ این لرننگ جو سٹینڈڈز ہیں کہ ٹیچر کی ٹریننگ اور ٹیچر کے سٹیڈی کے میکنیزم کو اور جو لرننگ کا جو میکنیزم ہے اس کا کریکیولم ہے اس سارے کو لے کے چلنا بھی وہ سارا کچھ چل رہا ہے ترتیب سے نہیں یہ بھی اسی کے ذمہ ہے اور جو اویلیبل سپلائیز ہوں گی جو سامان ہوگا سکول کا وہ سارا بھی مونیٹرز کے ہی ذمہ ہوگا نیکسٹ کے لیے بھی کیا ہے کیا نہیں ہے کس چیز کی ضرورت ہے ویریفیکیشن آف لرنرز ریکارڈ ڈیلی کی جو اٹینڈز ہے سٹوڈنٹس کی وہ اور اسی ویریفیکیشن آف سکول ریکارڈ اور سکول کا سارا ریکارڈ بھی سکول کس طرح کام کر رہے ہیں اور انشور ٹیچنگ ای لرننگ پراسس آف نان فارمل ایڈوکیشن اسٹیٹوٹس ان اکارڈنز ویڈ دی اکینڈمی کلینڈر اور اسی طرح سال کے پہلے مہینے دوسرے مہینے تیسرے مہینے چوتھے مہینے میں کیا کیا کور کرنا ہے اس لئے بس کا کون سا حصہ کور ہوگا تو اس سب چیز کو انشور کرنا یہ بھی مونیٹر کے ہی ذیمے ہوتا ہے وہ بقیتہ بتا کے جاتا ہے بھی نیکسٹ مند میں جب آؤں گا تو یہ میں جو انا چیز آکے اس کا ٹیسٹ لوں گا یہاں تک میں جو انا ٹیسٹ لوں گا تو وہ پھر ٹیچر کوشش کرتا ہے بھی اس سارے کو کور کرائے جائے تو اسی طرح جو ہمارا نان فرمل ایڈیوکیشن کا جو ایک ایڈمی کلینڈر ہے وہ اس طرح مونیٹر کے ہی ذیمے ہوتا ہے اس نے کمپلیٹ کرانا ہوتا ہے اور کمیونٹی فیڈ بیک ریگارڈنگ ایمپیکٹ آف نان فرمل سکول تو کمیونٹی سے فیڈ بیک بھی لیے جاتا ہے بھی جو کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی یہ سکول کس طرح کام کر رہے ہیں کیا اس میں کوئی کسی چیز کی کمی بیشی ہو یا اس میں کوئی خامی ہو تو اس کو دور کیا جو کمیونٹی سے بھی فیڈ بیک لینا اور لاس میں ہمارے پاس ہے ٹیچر اسیسمنٹ بائن اینڈ رائیڈ ایپ تو ٹیچر ہے وہ ٹیچر کس طرح کام کر رہے ہیں صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہا تو اس کی بھی اسیسمنٹ جو کی جاتی ہے وہ ایک ایپ ہے اس ایپ کے ذریعے ریال ٹائم مونیٹرنگ اس ایپ کا نام ہے یعنی آر ٹی ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں اس ایپ کے ذریعے اس کی مونیٹرنگ یہ بھی اسی مونیٹر کے ہی ذمہ ہوتا ہے اچھا اس کے ساتھ یہ ایک ایمپورٹنٹ انفارمیشن کہ جو فارمل سکولز ہیں اور نان فارمل سکولز ہیں ان دونوں کے جو سلیبس ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ نان فارمل میں اور بکس پڑھائی جائیں ان فارمل میں اور بکس پڑھائیں ابھی تو بلکہ سنگل نیشنل کریگولیوم چل رہے تو جس کے سنگل نیشنل کریگولیوم کا فیز وان اور فیز ٹو دونوں مکمل ہو چکے ہیں تو کلاس ایٹ تک جو سلیبس ہے وہ سارا پورے پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں وہ سیم ہی چل رہے تو اسی لئے چاہے فارمل سکول ہوں گے یا نان فارمل ان کا جو سلیبس ہوگا وہ سیم ہوگا اور تھوڑی دیر پہلے ہم نے فارمیٹیو اسیسمنٹ اور سمیٹیو اسیسمنٹ کو دیکھا تھا تو ان میں فرق بھی دیکھ لیتے ہیں تو فارمیٹیو اسیسمنٹ کو ہم فارمیٹیو ایویویشن بھی کہتے ہیں اور یہ جو مونیٹرز ہیں انہوں نے اسے کس طرح استعمال کرنا ہے جو ڈیلی جو ہمارے ٹیسٹ ہوں گے کلاس کے مونیٹر جائے گا سرپرائز بیزیٹ اور وہاں جا کے کلاس کا ٹیسٹ لے گا یا منتھلی ٹیسٹ لے گا تو اسے ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ لیں گے یعنی انڈوییویل چھوٹے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں انہیں فارمیٹیو اسیسمنٹ ہم کہیں گے اور اس کے ساتھ جو سمیٹیو اسیسمنٹ ہے سمیٹیو نام سے ہی پتا جائے سم یعنی ٹوٹل جو سٹڈی ہے پورے سال کی اچھے مینے کی جو بھی دیوریشن ہے تو اس ٹوٹل کا جو ٹیسٹ ہوگا یعنی جیسے آپ فائنل ایگزیم کہہ سکتے ہیں اسے ہم سمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اور کوئی اور بات ہے تو وہ آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیں اور یہ میں ویڈیو یوٹیوب پہ ہی اپلوڈ کر رہا ہوں آپ سبسکرائب کر لیں چینل کو بکیا جو انفارمیشن ہوگی وہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کو وقتاں فوقتاں ملتی رہے گی